رام رام کشن بھائیو کشن الپ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے کشن بھائیو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو بہتی مہتوپن جانکری کے ساتھ ہے دوستو بہتی مہتوپن جانکری اس لیے کہ کشن بھائیو جو ہماری دھان کی فصل ہے اس شمعہ پر اس میں نب پرتشتک بالیاں نکل چکی ہیں اور بالیاں پکنا بھی شروع چکی ہیں جن کشن بھائیو نے دھان کی روپائی اگیتی کی تھی اور جن کشن بھائیو نے تھوڑا روپ کر کی تھی ان کی بھی بالیاں نکلنی شروع ہو گئی ہیں یدی پر کشن بھائیو آپ کو دہن دینی والی بات ہوتی ہے کہ جب بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں یا نکل چکی ہوتی ہیں اس شمعہ میں اپنے دھان کے کھیت میں پانی رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے پانی رکھنے کے بھائیدے کیا ہیں یا پانی نے رکھنے کے نقشن کیا ہیں اس پر پوری جانکری آپ کو دیں گے آخر پانی کی ضرورت جو دھانی کی فصل کو کتنی پڑتی ہے کیوں پڑتی ہے ویسے تو کشن بھائیو دھانی کی فصل تو پانی پر ہی پوری طرح سے نربر رہتی ہے کیونکہ کشن بھائیو جس شمعہ پر دھانی کی روپائی کی جاتی ہے وہ شمعہ جون کا لاشٹ اور جولائی مہینے کا سرواتی شمعہ چل رہا ہوتا ہے اور یہ موسم جو ہے برسات کا موسم ہوتا ہے یا پھر کشن بھائی برسات کے ساتھ ساتھ ٹوبیل یا نیروت وارا پانی چلا کر کھیت میں دھانی کی روپائی کی جاتی ہے اور دوستو دھانی کی روپائی کے بعد سب سے ضروری ہوتا ہے کھیت میں پانی کے لیول کو ایک شمیت ماترہ میں برقرار رکھنا ہوتا ہے اس شمعہ پر دوستو پانی کا لیول مینٹین رکھنا اس لئے ضرور ہوتا ہے کہ دھان میں سے جو کلے نکلنے ہوتی ہیں یا پودھوں کو چلنے کے لئے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب کیا ہے کہ کشن بھائیو اس شمعہ پر ہمارے دھان کی بالیاں جو ہیں وہ 80-90% تک نکل چکی ہیں اور اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اس شمعہ پر دھان کی پسل میں پانی رکھنا کتنا سہی ہے کشن بھائیو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کشن بھائی جل بھراو والے چھتر سے آتی ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جل بھراو چھتر کے لئے اسی طرح کی دھان کی ویرائیٹی کا چین کرتے ہیں جو پانی کو سین کرنے کی اکسمتہ رکھتی ہے کشن بھائیو اگر آپ جل بھراو والے چھتر سے ہو تو آپ کوئی ایسی ویرائیٹی کی دھان روپائی کر دیتی ہیں جو زیادہ پانی کو سین کرنے کی اکسمتہ نہ رکھتی ہے تو تو اس سے کیا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ آپ کے کھیت میں رکا رہے گا اور آپ کی جو فصل ہے اس میں بہت زیادہ فنگس آنے لگے گی اور جس سے اتپادن بھی کم ہونے لگے گا اب بات یہاں پر آتی ہے کہ اس وستہ میں اپنی دھان کی بھصل میں پانی رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے دوستو جل بھراو والے چھتر کو چھوڑ کر جہاں پر پانی رکھتا نہیں ہے تو وہاں پر پانی کا کیا ہے کہ کھیت میں برشات بھی نہیں ہوتی ہے تو کشن بھائی کیا کرتے ہیں کہ ٹو ویل یا موٹر چلاگر پانی بردیتے ہیں کشن بھائیو یہاں پر آپ کو بہتی دہن دینیولی بات ہے کہ اس شمعہ پر آپ کی نبہ پرتیشہ تک بالیاں نکل چکی ہوں تو آپ کو اپنی دھان کی بھصل میں پانی رکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب میں پہلے آپ کو اس کے نقشن بتا دیتا ہوں کہ جب ہماری دھان کی بھصل میں نبہ پرتیشہ تک بالیاں نکل چکی ہوتی ہیں تو اور قریب دس پرتیشہ تک بالیاں اگر پانی نہیں بھی ہوگا تو بہوت اچھے سے نکل آئیں گی زیادہ پانی بھرے رہنے سے دوستو نقشن کیا ہوتا ہے کہ زیادہ پانی کھڑا رہتا ہے تو جو پھنگس کا جو پرکوپ ہے وہ تیجی سے بڑھ جاتا ہے اور کیسان بھائیو کیٹو کا پرکوپ جو ہے وہ بھی تیجی سے بڑھ جاتا ہے جب کیسان بھائیو ہمارے کھیت میں پانی نہیں ہوگا تو ہوگا کیا 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 جمین میں جب سوریہ کی کرنے پڑے گی تو جمین نیچے سے سوک جائے گی اور کیٹو کے جو انڈے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اس پرکار سے کیسان بھائیو اس شمع پر اس میں پانی رکھنے کی کوئی یاوشکتہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پانی رکھتے ہیں تو پھنگس اور عالدی روگ جیسے روگ جو ہے ہماری دھان کے پسل میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اگر دھان میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی بھی زیادہ تیز ہوا چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پودے گر جاتے ہیں بالیاں نیچے لٹک جاتی ہیں اور دھان کی پسل میں پانی بڑھا ہوگا تو ویبالیاں گلنے سڑنے لگ جاتی ہیں جس سے ہمارے اتپادن پر بہتی برا اثر پڑتا ہے تو کیشن بھائیو اس شمع پر اپنے دھان کی پسل میں پانی رکھنا سائی نہیں ہوتا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں جان کری اگر آپ کو جان کری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر شکتے ہو جس سے کھیتی سے جڑی جان کری آپ کو شمع شمع پر ملتی رہی ملتی رہی